سبسکرائب کیجئے حمزہ علی ٹیک کی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنالوجی کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ علی ٹیک کی یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم وارس ایپ کے ان دو فیچر کے اوپر بات کریں گے جو کہ ابھی افیشل وارس ایپ میں جو ہے وہ لانچ نہیں ہوئے لیکن ان پر اوپر جو ہے وہ ورکنگ جاری ہے اور یہ جی بی وارس ایپ میں جو ہے وہ لانچ کر دیے گئے ہیں تو ان دو فیچر کو دیکھیں گے کہ وہ دو فیچر کیا ہیں یہ دو اپڈیٹس کیا ہیں جو وارس ایپ نے جو ہے وہ جی بی وارس ایپ کے اندر جو ہے وہ دوستو ایٹ کر دیے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ انہیں افیشلی جو ہے وہ لانچ نہیں کیا گیا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موبائل میں دو ووٹس ایپ جو ہیں وہ آویلیبل ہیں آپ کے سامنے تو سب سے پہلے ہم افیشل ووٹس ایپ کو ا Vegan کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں افیشل ووٹس ایپ میں جوہاں افیشل ملتے ہیں کہ نہیں دوستو میں نے یہاں پر افیشل ووٹس ایپ کو ا persön کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جو بھی اس کا انٹریفیس دیکھنے کو نظر آ رہا ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ دوستو یہاں سے جو ہے وہ جی بی واتس اپ کو بھی اوپن کرتے ہیں جو کے ساتھ ہی ہے تو یہاں سے میں جی بی واتس اپ کو اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ٹاپ ایک وائی فائی کا بٹن نظر آ رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک ہیٹن فیچر بھی جو ہے وہ آویلیبل ہے وہ بھی آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں تو آپ کو یہاں پر ایک وائی فی کا بٹن جو ہے وہ مین چیز جو اس کے انٹرفیس لیوٹ میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے دوستو تو سیمیلی میں یہاں سے دوسرے وارٹس اپ میں جاتے ہیں اور یہاں پر دوستو آپ کو دیکھیں یہاں پر آپ کو وہی بھی وائی فی کا بٹن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپڈیٹ جو ہے وہ ابھی افیشلی جو ہے وہ اس کو لانچ نہیں کیا گیا ابھی تک جو ہے وہ اس پر کام ہو رہا ہے یعنی کہ اس پر ٹیسٹنگ جاری ہے اور اس جی بی وارٹس اپ میں جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو دوستو ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی جی بی وارٹس اپ جو ہے وہ ہمارے موبائل میں انسٹرال ہے تو میں اسے یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں تو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دوستو آپ کو لنک مل جائے گا اس جی بی وارٹس اپ کا تو آپ اس لنک کو فالو کرتے ہوئے جو ہے اس وارٹس اپ کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اپنے موبائل کے اندر تو یہاں پھر آپ ادر وائز جو ہے وہ گوگل پر سرچ کر سکتے ہو جی بی وارٹس اپ تو دوستو جو ہے وہ ہم نے اس وارٹس اپ کو انسٹرال کیا وہ اپنے موبائل کے اندر تو یہ دو فیچر جو ہے وہ ان کا کام کیا ہے سب سے پہلے تو اس چیز کو پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر جو آپ کو پر وائی فائی کا بٹن نظر آ رہا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ اس پر ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ انیبل ڈی این ڈی موڈ یعنی کہ یہ ڈی این ڈی موڈ وہ ہے کہ جس کو انیبل کرنے سے جو ہے وہ آپ نہ تو کسی کو میسیج سینڈ کر پائیں گے وارٹس اپ کے اوپر اور نہ ہی کسی کا میسیج ریسیب کر پائیں گے وارٹس اپ کے اوپر تو دوستو یہ بہت ہی ہے کہ جو ہے وہ اہم ایک اس یعنی کے فیچر وارٹس اپ نے جو ہے وہ ڈالا ہے وارٹس اپ کے اندر بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں یعنی فرٹ ایک ایسا ایمو وغیرہ پہ کسی کو کال کر رہے ہیں تو وارٹس ایپ کے جو ہے وہ میسجز جو ہے وہ اس کے اندر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے جو ہے وہ کال میں کوئی کافی ڈسٹربنس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ اس موڈ کو جو ہے وہ انیبل کر دیجئے یعنی کہ آپ کا موبائل وائفے سے تو کنیکٹ ہوگا لیکن جو ہے وہ وارٹس ایپ کو جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی ایس ایم ایس یعنی کہ اس پہ جو ہے وہ رسیو نہیں ہوگا تو بہت ہی کمال کا یہ فیچر ہے تو میں اسے جو ہے وہ اوکی کرتا اسے انیبل کرتا ہوں میں نے یہاں سے اسے انیبل کر دیا تو میں دوبارہ وارٹس ایپ کو جو ہے یہاں سے اوپن کروں گا تو یہ دیکھیں اس ناٹ کنیکٹو دا انٹرنیٹ یعنی کہ یہ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ابھی ہم کسی کو بھی جہاں سے جہاں وہ ٹیکس سینڈ کرتے ہیں جیسے میں یہاں پر اسی نمبر کو ٹیکس سینڈ کرتا ہوں کوئی بھی ہائی ہائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ٹیکس جو ہے وہ یہاں پر سینڈ نہیں ہو رہا یہ ویٹنگ لسٹ میں چلا گیا ہے تو جب تک جو ہے وہ ہم اپنے ورس ایپ کو جو ہے وہ دوستو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے یعنی کہ سوری اس فیچر کو جو ہے وہ دیسیبل نہیں کریں گے وائی فے کے ساتھ جو آپ کو لاک میں ضرار ہے تب تک یہ میسیج جو ہے وہ سینڈ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمیں کوئی نیو میسیج جو ہے وہ ویٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ رسیب ہوگا تو سیبلی میں یہاں پر وائی فے پر ٹیپ کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ویٹس ایپ جو ہے وہ ریسٹرٹ ہوگا ایک دفعہ ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مارا ویٹس ایپ جو ہے وہ کمپلیٹو ателей their انٹرینٹ کے ساتھ کونیکٹ ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میسیج میں نے سینڈ کیا تھا یہ بھی یہاں سے جو ہے وہ سینڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ میسیج جو ہے وہ سینڈ ہو چکتے ہو چکتے ہو جنوبر کے اوپر تو یہاں ایک فیچر یعنی کہ آپ کے اس جو ہے�로 ڈ ڈ کیسے جو ہے وہ کے سامنے آ جائے گا تو اس فیچر کا بسکلی کام کیا ہے میں کنسیپٹ دے دوں پہلے آپ کو کہ فر اگزمپل آپ کا موبائل گھر پہ بڑھا ہوا ہے تو کوئی بچے بغیرہ موبائل کے ساتھ شیرہ چلی کرتے ہیں تو وہ کسی کو جو ہے وہ گلتی سے کوئی میسیج سینڈ نہ کر دیں یا کچھ ایسی چیز سینڈ نہ کر دیں جو سے جو آپ اسے نہیں سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا یعنی کہ چیٹ وغیرہ کوئی دیکھنا سکے آپ اپنی چائٹ کو جو ہے وہ کیسے دوسروں سے شپا سکیں جسے بھی آپ چیٹنگ بیرا کر رہے ہیں تو یہ فیچر ہے آپ کے چیٹ کو ہائٹ کرنے کے لیے یعنی کہ آپ جس سے بھی چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کو اس کو جو ہے وہ ورسیہ میں ہائٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ جیسے آپ نے اس کانٹیکٹ کو جو ہے وہ ٹیپ کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو تھری ڈاٹ پہ ٹیپ کیجئے اور یہاں پر آپ کو ہائٹ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے سمپل یہاں پر ٹیپ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پر ایک پیٹرن سیٹ کرنے کو بولا جائے گا دوستو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ سمپلی پیٹرن سیٹ کرنے جو بھی آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈن ہو گیا یہ مارے پاس تو ابھی آپ اس چیٹ کو جو ہے وہ دوستو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں جسے آپ نے ہائٹ کیا تھا تو سمپلی آپ کو یہاں پر وارشیپ کا جو ہے وہ لوگوں نظر آ رہا ہوگا اوپر رہا کرتا ہوں یہاں سے جو ہے وہ یہاں پر ٹیپ کرنا کو اب سے جو ہے وہ یہاں ہم 2024 ہیڈن کیا تھا وہ ہمیں یہاں پر شہل ہے تو آپ سیٹنگ میں جا کے جو ہے وہ اس پیٹرن کو چینج بھی کر سکتے ہیں اوہر وائز جو ہے وہ آپ اگر اس کو اور کہاں من اگر کنا چاہیے تو آپ سمپلی یہاں پر ٹیپ کر رکھیں اور اس کے بعد یہاں پر مارک چاٹ ایز ویزیبل جیسے ہی آپ اس پر ٹیپ کریں گے تو آپ کو یہ چیٹ جو ہے وہ ویزیبل ہو جائے گا دوسروں یعنی کہ کوئی بھی سے جو ہے وہ واش کر سکے گا دیکھ سکے گا تو میں سمپلی سی مارک ایز ویزیبل کرتا ہوں اور بیک کرتا ہوں تو یہ مارے پاس جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل ہوگا ہماری چیٹ کے اندر تو اگر آپ اسے یعنی کہ ہائٹ کر دیں گے تو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ شو نہیں ہوگا تو میں نہیں کہتا ہوں کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے اور فائنلی ہمارا چینل ہمیں زالے ٹیک سے ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ